ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے اکھلے شادب نے دوہجار سترے اور دوہجار انیس میں ایسا کیا سیکھا جس سے دوہجار چوبیس میں سبق لے رہے ہیں آئیے سمجھتے ہیں ان کا پلان دو تو ببکش کے انڈیا ایلائنس میں سیٹوں کا بٹوارہ ایک چنوٹی بن گیا ہے پٹنا سے بینگلورو اور ممبئی تک ایک تاکیناروں کے بیچ بنے اس گھٹمندن کی گانٹیں بیہار میں کھل گئی ہیں تو بنگال میں ممتہ اکیلے ہی نکل پڑی ہیں پنجاب میں بھی آمادی پارٹی نے سیٹوں پر سمجھوتے سے انکار کیا ہے لیکن اکھلے شادب سیٹ شیرنگ کو لے کر سکری ہیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر کانگریز کو گیارہ سیٹیں دینے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ پشمی یو پی کی پارٹی راستی لوگ دل کو بھی سات سیٹوں کا آفر دیا گیا ہے اس طرح راج کی اسی میں سے اٹھارے سیٹیں دو دلوں کو اکھلے شادب دے چکے ہیں ان لیکنی ہے کہ کانگریز کی مانگ بیچ سیٹوں کی تھی پھر بھی سماجبادی پارٹی نے گیا رہی دی ہیں یہی نہیں بس پاکے ساتھ آنے کو سماجبادی پارٹی جیدہ اس سک نہیں دکھ رہی ہے یو پی کی راجنیتی کو سمجھنے والے مانتے ہیں کہ اکھلے شادب اس بار دوہجار سترے اور دوہجار انیش کی گلتیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے دوہجار سترے کے بیدان سبات چنام میں کانگریز کو سو سیٹیں دے دی تھی یہ گلتی انہیں بہت بھاری پڑی تھی تو کانگریز صرف سات سیٹ پر جیت حاصل کر پائی تھی بجے یہ ہے کہ بہت بہت سیٹے مقابلے کی ستی میں کانگریز کمجور نکلی تھی اس بار اکھلے شادب اس گلتی کو نہیں دورانا چاہتے اس کے علاوہ بہت 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 سمجھ بادی پارٹی کو آگے نہ لانے کی رنی تھی دوہجار انیش کا سبق ہے تب سپانے بسپا کو اٹھتی سیٹیں دے دی تھی اور اس نے دس سیٹیں جیت لی تھی وہیں سمجھ بادی پارٹی نے سیتی سیٹوں پر امیدوار اتارے تھے اور اس کے پانچ ہی جیت پائے تھے ایسی سیٹی میں بچنے کے لیے اکھلے شادہ بسپا سنگ گٹھ بندن کو تیار نہیں ہے سمجھ بادی پارٹی نے دوہجار انیش میں بسپا کو سارنپور بجنور نگینہ علیگر دھورہرہ سیتاپور سلطانپور پتاپگر کیسرگنج بستی اور سلیمپور جونپور اور بھدوئی جیسی سیٹیں دے دی تھی ان میں سے کئی سیٹوں پر سمجھ بادی پارٹی ہی مجبوط رہی ہے ایسے میں بسپا کو زیادہ اور مجبوط سیٹیں دینے پر سوال اٹھے تھے دو تو یہی نہیں دوہجار انیش کے گٹھ بندن میں بسپا کو دو سمجھ بادی پارٹی کا بوٹ ٹرانسفر ہو گیا تھا لیکن سمجھ بادی پارٹی کو ہاتھی کے نام پر پڑھنے والے بوٹ نہیں مل پائے تھے حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بوٹ ٹرانسفر نہ ہونے کا آروپ لگا کر ماہ ابتی نے ہی گٹھ بندن توڑ دیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اکلیس آدم نے اسی سے سیکھ لیتے ہوئے اکیلے ہی بڑا شیئر لینے کا فیصلہ کیا ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز تھانکیو بیری مچ